بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیسپانٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ڈی ای ٹی کا کورس ہم نے شروع کیا ہے اور سابقہ پیپرز شروع کیا ہیں بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن بی ٹی ای نے جو دو آزر بائیس میں نیو سلیبس انٹروڈیوز کرایا ہے تو اسی سلیبس کے مطابق پہلا اگزام دوہزر تئیس میں ہو چکا ہے سبتمبر دوہزر تئیس میں اور وہ بھی فرس سیمیسٹر کا ہو چکا ہے سیکنڈ کا ابھی کتیس اکیس فیبری کو شروع ہوگا تو وہ پیپر جو ہو چکے ہیں اس میں پہلا پیپر میں نے شروع کیا تھا آئی سی ٹی انفارمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی کا اس کا دو پارس سال لڑی میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت پارٹ نمبر تین اپلوڈ کر لیتے ہیں تو پہلے پیپر کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس پیپر ہے آئی سی ٹی کا جو کہ دوہزر تئیس میں ہو چکا ہے دیکھیں اور کویسٹن نمبر چار پانچ دو کویسٹن اس وقت اس ویڈیو میں اپلوڈ کر لیتے ہیں سال کر لیتے ہیں کویسٹن نمبر فور اور فائیف اور رائٹ ڈاؤن دے یوز اپریٹ اور ناس اور پانچ نمبر رائٹ شاٹلی دے میبوری منیجمنٹ پنکشن آف اپریٹن سیسٹم تو اس کے طرف چلتے ہیں دیکھیں میس فول میں ریٹ سٹینڈ پار ریڈنڈنڈ آرے آف انڈیپینڈنڈ ڈسک ریڈنڈنڈ آرے آف انڈیپینڈنڈ ڈسک ریڈنڈنڈ آرے انڈیپینڈنڈ ڈسک انہوں پاس کو سمجھ لیں ویسے بھی آپ کو اگر یہ سمجھ آجائیں تو یہ ہمارے پاس یہ ویسے پیس بک یوٹیوب آپ نے کبھی سوچا ہے یوٹیوب پر پیس بک پر اور ویسے پر لاکھوں نہیں کرولوں نہیں اربوں نہیں کربوں کی تعداد سے یوزر کام کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو بہت شازن آدھر آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگے کہ یوٹیوب ہینگ ہو گیا ہے یا ڈیٹا نہیں آ رہا ہے شاٹ ڈاؤن ہوا ہے یا اسی طرح ویٹ سے پیس بک یہ کیا ہوتا ہے اسی طرح علانکہ ہمارے جو کمپیٹر ہوتا ہے گھر میں پڑھوتا ہے روزانہ بات کبھی ہینگ ہو جاتا ہے کبھی ان کا ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے تو یہ ریڈ کی وجہ سے ریڈ جو ہے نا یہ کیا ہے یہ ڈسک کے مطالق ہے ڈسک کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیٹا سٹور کر لیتے ہیں یہ ایک تکنیک ہے تو یہ واتس ایپ پیس بک والے یہ نہیں بلکہ بہت ساری دارے کیا کرتے ہیں ایک سے زیادہ ہارڈکس استعمال کرتے ہیں اور وہ انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ کا معنی یہ ہے اگر پرس کر یہ ہمارے پر دو ڈسک ہیں ایک کا ڈسک پیل ہو گئی تو دوسرا ڈسک اپنا کام جاری رکھتا ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے کہ اگر وہ فیل ہو گیا یا خراب ہو گیا تو یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے اس طرح اور بھی مزید ہو ٹھیک ہے تو ریٹ کا کام یہ ہے کہ یہ اس کے لیول ہیں زیرو سے سکس تک ریڈ وان ریڈ زیرو وان ٹو دری فور پائف سکس مختلف طریقوں سے یہ ایک تکنیک ہے ڈیٹا کو مختلف آڈس میں مختلف طریقوں سے سٹور کر لیتا ہے ایک تو یہ ہوتے کہ اس میں ڈیٹا بہت جلدی ایکسٹریک ہو جاتا ہے ایکسس ہو جاتا ہے ڈیٹا جیسے ہم کلک کر لیتے ہیں پوراں ڈیٹا آ جاتا ہے اور دوسری بات اگر ایک آڈس ہمارے خراب ہو گئی تو دوسری آڈس ہمارے کام جاری رکھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ڈیٹا سٹور کرنے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اس طریقے سے اس کو آرینج کیا ہوا ہے ان کو لاجیکلی کنیک کیا ہے ان تمام ڈسکوں کے کہ ڈیٹا کو اگر ہم ریٹریو کر رہے ہیں ایکسٹریک کر رہے ہیں تو بہت ایزیلی اور کیکلی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جب ڈیٹا کو ہم سٹور کر لیتے ہیں تو بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے پوراں سٹور ہو جاتی ہیں تو یہ ریٹ کا تکنیک ہے مزید اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھیں یوٹیوب فر آپ اس کے ریٹ کے ویڈیو دیکھیں تو اچھی بات ہے تو چلتے ہیں اب اس کو توڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں ریڈ ریڈ سٹینڈز فار ریڈنڈنٹ آرے آف انڈیپینڈنٹ ڈسک آرے کس کو کہتے ہیں پرس کریں یہ ایک گلی ہے اس میں چھے مکانات ہیں یہ اور یہ ایک دوسری کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں اس طرح یہ ایک آرے ہے تو اسی طرح یہ سرورز میں جو ہوتے ہیں بڑے بڑے سرورز ہوتے ہیں اس میں سٹوریج کی جو ڈسک ہوتے ہیں وہ اس طرح کرے میں ہوتے ہیں اور یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ انڈیٹ ایٹیز آوے دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے آوے اب کمبائننگ ملٹیپل ہارڈ ڈرائیوز مختلف ہارڈ ڈرائیوز انٹو ایسنگل ایک لاجیکل یونٹ میں اس کو کنیک کرنا ہوتا ہے کیا جاتا ہے سنگل یونٹ دیکھیں لاجیکل یونٹ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ریٹ کین امپروو تا فر فارمنس دیکھیں فر فارمنس ریلائیبیلیٹی قابل اعتباد بن جاتے ہیں آوائیلیبیلیٹی ڈیٹا آر وقت آوائیلیبیل ہوتا ہے آپ یہوں نے ڈیٹا انڈیسٹریبیوٹنگ اٹھ اکروس ڈیفرنٹ ڈسک یوزنگ ویریئیس میتڈ آپ میررنگ دیکھیں ایک طریقہ اس میں میررنگ ہوتا ہے سٹریپنگ ہوتا ہے پیریٹی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ دیارہ ڈیپرنٹ لیول ریٹ کے مختلف لیول ہوتے ہیں زیرو سے لے کر ریڈ زیرو سے لے کر ریڈ سکس تک اور آرے کے آپ نے اپنے کرسٹریسٹکس ہوتے ہیں چونکہ یہ پانچ مارس کا اس کے صرف پانچ نمبر ملتے ہیں تو اتنا شارٹ کافی ہے ادروائز اس پہ مزید کچھ لکھا جا سکتا ہے اب اس کا دوسرا پارکتہ ناس یہ ناس کیا ہے یہ سٹینڈ پر نیٹورک آٹیج سٹوریج یہ نیٹورک سے ہوتے ہیں پرکہ آپ کا نیٹورک ہے یہ آپ کا سوچ ہے نیٹورک میں سوچ ہوئے تو سوچز ہوتے ہیں یا حب ہوتے ہیں سوچ کے ساتھ یہاں پر آپ کا ایک سرور لگا ہے دوسرا سرور ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے کلائنٹس کمپیٹر ہے یہ کلائنٹ ہے یہ بھی کلائنٹ ہے یہ بھی کلائنٹ کمپیٹر ہے تو یہ تمام کمپیٹر کیا ہوتے ہیں یہ سوچ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی کنیکٹ ہے یہ بھی کنیکٹ ہے یہ بھی کنیکٹ ہے اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں یہ بھی کنیکٹ ہے اس طرح یہ بھی کنیکٹ ہے اب یہ ناس کیا ہے نیٹورک اٹھєٹھ سٹوریج یہاں پر یہ سٹوریج ہوتا ہے نیٹورک یہ ایک ہارڈ دوائس ہے ٹھیک ہے یہ دوائس بھی اس سوچ کے ساتھ کلیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ اس پر کیا ہوتا ہے اس پہ ڈیٹا سٹوریج اس پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے یہ اس پہ ڈیٹا سٹوریج کا کم کرتا ہے تو دس اس ناس تو یہ کرتا کیا ہے دیکھیں ذرا اب اس کو ذرا explain کر لیتے ہیں ناس stands for network attached storage and it is a device that connects to your network and provides centralized storage for multiple users or devices ناس can act as a file server backup system media streaming or a cloud storage alternative اب چلتے ہیں question number 5 پہ question number 5 write shortly the memory management function of an operating system operating system کیا ہوتے ہیں operating system یہ system software ہے system software software دو قسم کے ہوتے ہیں system software اور application software system software computer کی سب سے بڑی کیٹیگری یہ ہے وہ OS ہے OS OS stands for operating system جس کو عام زبان میں windows کہتے ہیں windows کی بہت سب سے پہلے operating system dash دیا dash پھر window 1 2 3 window 95 98 آگیا پھر window 2000 آگیا xp آگیا بہت ساری اقسام ہیں آج کل تو window 7 10 10 latest version چل رہا ہے تو یہ memory کو کس طرح manage کرتا ہے جب ہم memory کی بات کرتے ہیں تو memory سے ہمارا مطلب main memory ہوتا ہے یاد رکھیں main memory which is RAM کیونکہ RAM جو ہے یہ heart دل کی طرح کام کرتا ہے یہ تمام devices کے ساتھ connect ہوتا ہے input devices data جب mentor کرتے ہیں تو سب سے پہلے RAM میں جاتا ہے RAM جب اس کو output کرتے ہیں تو RAM سے چلی جاتی ہے processing جو ہوتا ہے تو RAM سے data اٹھاتا ہے جب process کر لیتے واپس RAM کو دے دیتا ہے تو RAM بہت سارے کام کرتے ہیں تو جب بات ہوتی ہے تو RAM کی بات ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں memory management اس کا فنکشن shortly بہت شاٹ فنکشن دیکھیں it is the management of the main memory اور primary main memory کو primary memory میں کہتے ہے whatever program is executed جو بھی program is یوٹ ہوت ہے it has to be present in the main memory تو سب سے پہلے main memory میں جاتا ہے main memory کیا ہے it is a quick storage area that may be accessed directly by the cpu cpu directly access to data when the program is completed the memory region is released and can be used by other programs therefore there can be more than one program present at a time hence it is required to manage the memory یہ اس کا function ٹھیک تو یہ shortly define کرنا تھا اور یہ دیکھا operating system کا ایک paper ہوگا ہمارا تو یہ memory management بلکہ functions of operating system بہت سارے functions سے لازم اس questions آتا ہے تو یہ تو دوستو آج کا part like کرنا اور share کرنا بھولیگا تھانک یو for watching